دسمبر 2019 میں چین کے شہر بہان میں زنب دینے والا کرونا وائرس اب تک ہزار افراد کی جان لے چکا ہے ہائی گائز ایم کامال اسمان فرم فیکشل پرسپیکٹیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کرونا وائرس کیا ہے یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا اس کے کیا کیا امپیکٹس ہیں یہ کس طریقے سے پھیلتا ہے اور پوری دنیا میں اب تک یہ کتنا محسان کر چکے ہیں اور اس حوال سے ہمیں کونسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے ہیں کرونا وائرس دنیا بھی طور پر کوئی ایک وائرس نہیں ہے بلکہ یہ کئی اقسام کے وائرس ہیں اور اس میں کئی اقسام شامل ہیں اس کی سب سے زیادہ جو کامن قسم پائی جاتی ہیں وہ کامن کوڈ یہ جسے ہم نظلہ جو کام کرتے ہیں اور اس کی سب سے زیادہ ایکیوٹ اور سویر فارم یعنی جو سب سے زیادہ فترناک فارمز ہیں وہ مرس یا کچھ عصہ پہلے آنے والا سانس نامی وائرس ہے یہ وہ وائرسیں ہیں جو کہ ان کی سب سے زیادہ فترناک فارم ہیں کرونا وائرس کی جو موجودہ فارم ہمارے سامنے ہیں اسے کوویڈ نائٹین کا نام دیا گیا ہے جس میں کو سے مراد کرونا وی آئی سے مراد وائرس اور ڈی سے ڈیزیز ہے جبکہ انیس سے مراد وہ سال ہے جس سال میں اس نے جنم لیا گیا یعنی دسمبر ونٹی نائٹین اب ہم بات کریں گے کہ یہ کرونا وائرس کا اوریجن کیا ہے کہ کہاں سے ہے اس حوالے سے جو کامن کنسنسس پہل جاتا ہے وہ یہ ہے کہ چین کے شہر بوہان کی سی فوڈ مارکٹ سے اس وائرس نے جنم لیا ہے جبکہ چینیز رسیچر کے مطابق پینگولین نامی ایک سمگڑ جامل کے تھو یہ وائرس انسانوں کو ٹرانسپر ہوا ہے اس کے علاوہ کچھ سائنس دانوں کا یہ کہنا ہے کہ اس وائرس کی پوسیبل سورسز میں سنیکس اور بیٹس یعنی چنگاتڑ اور سانت اس کی بنیادی بجائے ہیں اس وائرس کے فیلاؤ کی پوسیبل رجی جنیرشن کے بعد اب ہم آئیں گے اس کے کامن سیمٹنس کی طرف سب سے زیادہ جو کامن سیمٹنس کرونا وائرس کو دے کے پائے جاتے ہیں ان میں ٹیور ڈائیڈنس اور ٹرائیگا یعنی کہ خوش خانسی ہیں اس کے علاوہ کچھ مریضوں کو گلے کی سوزش کی شکاہت ہو سکتی ہے یا وہ ڈائیلی کا شکاہ ہو سکتے ہیں کرونا وائرس سے متاثرہ ہر چھ مریضوں میں صرف ایک مریض ایسا ہے جس کے بارے میں آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سیریسلی انپیکٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بوڑے افراد یا وہ تمام افراد جن کی پہلے سے کوئی میڈیکل فینڈیشن ہے یعنی کہ وہ دل کے مریض ہیں شوگر پیشنٹ ہیں یا انہیں کوئی اور عرضہ لاحق ہے تو ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس بیماری سے انپیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ریسرچیز نے اس بات کو شو کیا ہے کہ تقریباً اسی فیصد افراد جنہیں یہ بیماری ہوئی ہیں لیکن وہ بغیر کسی سپیشل ٹریٹمنٹ کے ٹھیک ہو گئے ہیں اگر سو افراد کوئی بیماری ہے تو ان میں سے صرف دو افراد ہیں جو کہ موت کو گلے لگا لیں گے اب ہم بات کریں گے کہ کرونا وائرس اس طریقے سے پہلتا ہے تو اس کا جواب بہت ہی سمپل ہے یہ ایک پر سے دوسرے پر تک پہلتا ہے اس کی آپ اس طرح ایگزمپل لے رہے ہیں کہ اگر فال ایگزمپل میں آپ کے ساتھ میں ہوں کہ میں کرونا وائرس کا مریض ہوں اور میں کھانستا ہوں یا چھینکتا ہوں تو میرے ناک سے اور مو سے کرونا وائرس کے ہی ذرات جو ہیں وہ ایٹموسفیر کا حصہ بن لے گا کوئی بھی فرض جو یہاں پہ میرے پاس آئے گا وہ اس ایٹموسفیر میں ان تمام ذرات کو کیچ کرنے گا اور ان کو کیچ کرنے کے نتیجے میں وہ خود بھی انفیکٹ ہو جائے گا یا بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ شدید انفیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور کرونا وائرس کے پھیلے کا سلسلہ اسی طرح ایک پر سے دوسرے پر تک جاری رہتا ہے سو اس حوالے سے آپ کو یہ احتیاط کرنے چاہیے کہ جو بھی شخص کرونا وائرس سے انفیکٹڈ ہو اس سے کم از کم ایک میٹر یعنی تین پٹ کا ڈسٹنس ہوا وہ ہر حال میں آپ بنایا رکھیں اب ہم بات کریں کہ کرونا وائرس کو لے کر اب تک پوری دنیا میں کتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں یا کتنے لوگ اب تک اس سے متاثر ہو چکے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 28 فروری 2020 تک اب تک چائنہ میں صرف 78961 افراد اس وائرس سے انفیکٹ ہو چکے ہیں جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 2791 ہے جبکہ چائنہ کے علاوہ باقی پوری دنیا میں کنفارنڈ کیسز 3986 ہیں اور ان میں ٹوٹل ہلاکتوں کی تعداد 63 ہے چائنہ کے علاوہ جو ممالک اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں ان میں ساؤتھ کوریا، اٹلی، ہائلنڈ، یونائٹی سٹیٹس آف امریکہ، ایران اور دنیا کے اور کافی زیادہ ممالک ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اب تک پاکستان میں بھی کرونا وائرس کے دو کنفارنڈ کیسز آ چکے ہیں پاکستان میں صرف دو کیسز کنفارنڈ ہوئے ہیں لیکن اس حالے سے ابھی تک کوئی بھی علاکت سامنے نہیں آئی ہے اب ہم بات کریں گے ایکانومک ایمپیکٹس کی جو کہ نہ صرف چائنہ پر ہوئے ہیں بلکہ چائنہ کے علاوہ پوری دنیا پر ہوئے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے یہ پرڈکٹ کیا جائے رہا ہے کہ چائنہ کی ایکانومک گروہ کام ہو کر چار اشاریہ پانچ بیسر تک رہ جائے گی ویدن چائنہ اور چائنہ کے باہر مختلف کاروبار نہ صرف اپنا ریوینیو ہو رہے ہیں بلکہ ان کی سپلائے چین میں بھی مختلف قسم کی رکابٹیں آ رہی نہیں ہیں ان رکابٹوں کی بہت ہی سمپل وجہ ہے کیونکہ چائنہ میں فیکٹریز بند ہیں لاکھوں لوگ اپنے گھروں میں محصول ہو چکے ہیں اور دنیا کے مفتلف ممالک نے چائنہ پر سپریپہ بنی آئے کر دی ہیں گلوپل سپلائے پورے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے اور اس کی وجہ بہت ہی سمپل ہے چائنہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر کنٹری ہے اور جس کے ایکسپورٹس کی ٹوٹل تعداد 2.263 ٹریلین ڈالرز ہے اگر چائنہ میں فیکٹریز بند ہیں اور لوگ اپنے کاروبار پر نہیں جا پا رہے ہیں تو اس کا ناصر چائنہ کو بلکہ پوری دنیا کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے وہ ممالک جو اس حالے سے سب سے زیادہ متاثر ہونا ہے ان میں ساؤس کوریا، جاپان، یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ، جرمنی، آسٹریلیا، اجنام، ملیشیا، رشیا اور سعودیہ ریبیا شامل ہیں ٹریپ.کام جو کہ چائنہ کا سب سے بڑا آن لائن بوکنگ پلائٹ فارم ہے اس نے اپنے کسٹمرز کو دو سو میلین ڈالر نقصان کی مجمع میں واپس کیا ہے کیونکہ وائرس پھیلنے کی وجہ سے وہ لوگ چائنہ نہیں آ سکتے تھے اور ان کی بوکنگز اس لائٹ فارم کو کینسل کرنا پڑی کئی سپورٹنگ ایونٹس کو یاد مکمل طاعت پر کینسل کر دیا گیا ہے یا انہیں مہتر کر دیا ہے اس حوالے سے چینیز گرانٹ پرکس فارمولا بن ریسنگ کا انعکار بھی بہت لمبے عرصے کے لیے مہتر کر دیا گیا ہے چائنہ میں نئی ریس ہونے والی فلمیں اور ان کا آنے والا فلم فیسٹیبل کینسل کر دیا گیا ہے اس وجہ سے ورڈ باکس آفس کو ایک ارب ڈالر سے زائد نقصان ہونے کا اندیش آدھا رکھیے جا رہا ہے آئی سی اے او کے مطابق ستر ائر لائن کمپنیوں نے اپنے چائنہ میں جاری آپریشنز کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے اس کی علاوہ پچاس ائر لائنز نے اپنے آپریشنز کو مزید کم کر دیا ہے ایک نامات کی وجہ سے چائنہ کی حوالے سے آنے والے ریونیو میں ایک خاطر خاکمی واقع ہوئی ہے یہاں یہ بات لیکھنا بہت ضروری ہے کہ ان تمام کمپنیوں نے وائرس کے آنے سے پہلے اس بات کا حصلہ کیا تھا کہ وہ چائنہ کے حوالے سے اپنا کوٹا نو فیصد تک بڑھا لے گئے مکسورٹ اکنومکس کے مطابق اگر وائرس کے کھلاو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو ورڈ اکانومی کو ایک اشاریہ ایک ٹریلین ڈالر کا نقصان تھیلنا پڑے گا دوسر یہ تھا کرونا وائرس اس کا پاسبل اوریجینیشن اس کے سمٹمز اور اس کے جانی اور مالی نقصانات اب ہم احتیاطی تدبیر کی بات کریں گے جو اس زمین میں ہمیں استیار کرنی چاہیں گے اس حوالے سے سب سے سمپل احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ریگولرلی اور فارولی صاف کریں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھوں پر کرونا وائرس کہیں سے لگا ہوا بھی ہے تو ہاتھ ہونے کی وجہ سے وہ وائرس جو ہے ختم ہو جائے گا کرونا وائرس سے متاثر ہے مریض سے ایک میٹر یعنی تین فیلٹ کا ڈسٹنس رکھیں یہ ڈسٹنس رکھنا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ وہ مریض جب خانستا ہے چھنکتا ہے یا سانس لیتا ہے تو کم از کم تین فیلٹ کا ڈسٹنس کے اندر اندر وہ تمام جراسین رہتے ہیں اپنی آنکھوں، ناکھ اور مو کو غیر ضروری طور پر چھونے سے گریز کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں نے گنی سے کرونا وائرس پر کر دی اور اگر آپ غیر ضروری طور پر ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کو چھویں گے تو وہ وائرس آپ کے جسم میں داخل ہو کر آپ کو بیمار کر سکتا ہے تو اس سے بھی اجتماع کیجئے خانستے اور چھنکتے وقت اپنے پاس رومال رکھیں یا ٹیشو رکھیں لیکن اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں امیلیبل نہیں ہیں تو آپ اپنی کونی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ٹیشو پیپر، رومال یا کونی کا استعمال کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے مو سے نکلنے والے وہ ضرورات زیادہ ایلیے میں نہیں کھائل سکیں گے اور دوسرے لوگوں کو انفیکٹ نہیں کریں گے اگر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے وہ سمٹمز تیبیلہ ہو رہی ہیں جو کرونا وائرس کے حوالے سے ہیں تو فوراں میڈیکل ہلپ لیں قریبی میڈیکل سینٹرز رہیں اور کسی باکٹر کو ضرور دیکھائیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کرونا وائرس کی تشفیص ہو جاتی ہے تو یہ بیماری آپ سے آکے ٹرانسفرگ نہیں ہوگی لیکن اگر آپ نے کرونا وائرس کی تشفیص نہیں ہوتی تو بھی ہاتی دو مصورتوں میں اگر آپ کو کرونا وائرس ہے یا نہیں یہ آپ کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے بہت زیادہ پائدہ مانگا ہے سو پلیز کنسرلیو ڈاکٹر کرونا وائرس یا کووڈ نیگلین کے حوالے سے ہونے والی تمام ڈیورکمنٹ سے خود کو باخبر رکھیں اور سب سے اہم اور ضروری بات کرونا وائرس کا کوئی علاج یا کوئی ویکسین تریافت نہیں ہوئی ہے میں دوبارہ آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کرونا وائرس کی کوئی ویکسین یا کوئی دوائی مارکیٹ میں نہیں ہے نا پاکستان کی مارکیٹ میں نا انٹرنیشنل مارکیٹ میں سو اگر آپ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس کرونا وائرس کا علاج ہے تو یقین کیجئے وہ چھوٹ ہوتا ہے بھواز کرتا ہے اور اس کا کوئی علاج ابھی تک نہیں ہے اس کا سب سے تہترین علاج وہ احتیاطی تدابیر ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یا جو آپ ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کی ویب سائٹ پر جا کر خود بھی دے چکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو آگے ضرور شیئر کیجئے تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس حوالے سے ابھی ہر کیا جا سکے لوگوں کو کرونا وائرس کی استعمالی سلچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مات بھولیے جائیں سمیلتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ